موبرشہ صاحب شکایٹ کر رہے تھے اور گرمی کی شدد کی موسم کی شدد کی خان صاحب نے موسم کو پا لطف کر دیا ہے جتنی گرمی ہے ویسے سے ایساس آپ سے ان کو صرف راکھ درباری گانا چاہیے وہی گرم ہے مباشر صاحب سے بھی سنیں گے گانا مباشر صاحب سے بھی سنیں گے آپ نے اتنے پیسے نہیں دیا مجھے پیسے دی اتنا ہی کام ہوگا آب کا کل کو آپ کہیں گنگرو پیند ڈانس کر رہا آپ کی خوشی کیلئے تو میں نہیں کروں گا میرے کئی ایسے واقعات ہیں میرے تو پتہ نہیں کیا کیا چھوڑی ہوا ہے ایک آپ کو میں انٹریسٹنگ بات بتاؤں عید کے حوالے سے میں نے عمران خان صاحب کو پوچھا میں نے کہا کبھی کسی کو عیدی دی ہے بچے میں کسی کو بھی بچے کو تو سوچے پڑے مجمدرانی خیال تو میں نے کہا یار ایدی بھی نہیں دی کیا ضرورت ہے اس کی تو ایسے بھی ہمارے بھی کافی بزرگ کسی ہیں بغیر ہی دی کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں بڑائی صاحب میرا جو بڑائی صاحب سے سوال ہے بڑائی صاحب وہ کیا تھا کہ تم دل میں دھڑکو تو سارے موسم اچھے ہیں تم کھڑکی کھولو تو سارے موسم اچھے ہیں ویسے تو لو کا موسم ہے باہر لیکن یہ کتنی بار ہوا زندگی میں کہ اس طرح کھڑکی کھلی اور اس طرح کوئی دل میں دھڑکا اور موسم میں ایک دم لو ختم ہو گئی اور بہار آگئی دیکھیں یہ سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں مجھے زندگی میں ایک عشق ہوا عشق ہوتے رہتے ہیں جہاں اور جو ہے پرانے جو ہیں وہ داغ زخم مٹ گئے کچھ رہ گئے تو یہ تو جب تک زندگی ہے اس وقت تک آپ کو لوگ بھی پسند آئیں گے آخری واقعہ آخری آخری ہونے ہیں یار ابھی سنی جو آخری ابھی ہونے لیکن لٹس ہوا ابھی تو آنکھوں میں تو دم ہے رہنا دو ابھی صادر و مینا میرے آگئے یا آپ نے جو آنکھوں میں تو دم ہیں اس کے بعد پاوز دی ہے اب آسی صاحب 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 صور لے اب آسی صاحب دیکھیں یہاں عید کی بات ہو رہی ہے مبشر صاحب نے بڑا ویلیڈ پوائنٹ کیا سوال یہ ہے کہ ہمیں ایز ای سوسائٹی اس کو فیسٹیوٹی پر تبدیل کرنا چاہیے ہمارے پاس کلچر ہے ٹرڈیشنز ہے ہم نے کیا بنا دیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ عید پہ جھولے پڑتے تھے بچے جو تھے وہ باگ جھولوں میں کھیلتے تھے یہ ہوتا تھا ملے لگتے تھے یہ اب آپ دیکھیں کہ کچھ ہے ہی نہیں کوئی ایکٹیوٹی تو بھائی آپ ایکٹیوٹیز کریئٹ کریں تو یہ ہم سوائے سونے کے یا گھر میں کھانے کے عید پہ کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے تو یہ سوسائٹیوں کو کریئٹ کرنی چاہیے صحیح ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سارے غم منانے میں تو بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں ہمیں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں کوئی غمی ہو جائے گی تو اس کی پوری ترتیب موجود ہے کہ ایسے ہوگا ایسے کھانا ہوگا ایسے یوں ہوگا ایسے مہمان آئیں گے ایس او پیز موجود ہیں لیکن جو خوچی ہے یعنی خاص کر فیسٹیول جو سب سے بڑا فیسٹیول تھا جو امیر اور غریب کا فرق ختم کر دیتا تھا وہ تھا بسانت ہم نے تو کلادیاں لے کے اس کو ختم کر دیا اور یہ ایکانومی کی بات کرے تھے ڈاک ساب وہ بلینز آف ڈالرز آف ایکانومی ہیں شب برات کو ہر گھر پہ کوئی غریب تھا تو دو بومبتیاں جلا لیتا تھا جہاں امیر تھا وہ زیادہ لائٹنگ کر لیتا تھا اب وہ بھی رواج ختم ہو گیا اب جو ہے وارڈ سٹی میں تو نظر آتا ہے ہمیں امیر شہر جو ہے نہیں لیکن اسی طرح سوال صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ مواقع ہم نے ختم کر دیا ہیں حالات بدل گئے ہیں کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں سوسائٹیاں جو ہوتی ہیں نا اس میں تبدیلیاں تو آتی ہیں لیکن آپ نے موونکس مثلا میں نے ایک ترکیش سے پوچھا میں نے کہا بھئی آپ نے کس طرح ترکی کیا اس نے کہا جن کو آپ بدات کہتے ہیں جس کو بدت کہتے ہیں ہم نے ان کو اپنا کلچر بنا لیا تو پاک پورے پاک و ہند میں اسلام پہلے ہی صوفیوں کیا تو جو مرزی کہتے ہیں موبشی صاحب ہم ذرا اس پہ آئیں گے اب وہ ترکیش موڈل تو ویسے ہماری پولٹکس میں بھی انپلیمنٹ چاہتے ہیں آپ نے کلچر کو انڈریچ کریں لکس صاحب یار آپ یہ دیکھیں بھائی جان پہلے تو آپ عید کا فنکشن ہم سے قرارے ہیں اور ابھی تک آپ کچھ کھانے کو نہیں آپ اس کے بعد کھانا کھلائیں گے آیا نیا ہم تو گھر جائیں گے ہم نے گھر میں بھائیم بتایا ہوتا ہے اتنے ٹائم کیلے نہیں کر رہی کھانا 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 ایا نیا یہ بھی وعدہ ہی ہے باپ کا نہیں آدھیدھی بھی دیں گے آدھیدھی دیں گے بڑی اید پہ ایدھی نہیں ہے بڑی اید پہ تو ایدھی نہیں ہوتا گوشت نہیں کھانا ہوتا ڈاک صاحب اس مصرے پہ میں فنس کیا ہوں کہ جب وہ کیا تھا ساری کھڑکی تم کھڑکی کھولو تو سارے موسام مچیں ہم سائے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کھڑکیاں کھلتی ہیں کھڑکیاں کس کی نہیں کھلتی ہیں کھڑکیاں سب کی کھلتی ہیں کوئی مان لیتا ہے کوئی نہیں مانتا ہر موسم میں کھڑکیاں کھلتی ہیں اور کھلتی رہنی چاہیے کھڑکی کھلنے کے ساتھ کہیں دروازہ بند تو نہیں ہو جاتا اے پھر تاڑے مقدر یہ بند ہو جائے مجھے ایک شیر یاد آگیا خواہاں تیرے ہر رنگ میں اے یار ہمی تھے خواہاں تیرے ہر رنگ میں اے یار ہمی تھے یوسف تھا گر تو تو خریدار ہمی تھے بہت اچھے ڈاکس اب یہ لگتا ہے آپ کے ہاں تو آپ مشاعرہ شروع ہو گیا نہیں نہیں مشاعرہ نہیں شروع کر رہے ہم بالکل مشاعرہ نہیں شروع کر رہے اور آپ تو خاص طور پر مشاعرے کی لباس میں بیٹھے ہوئے ہیں نہیں یہ میری شادی کی شیر والی ہے چھوڑا میں ایت شمہ کی طرح صرف شمہ رکھتی جائے تو آپ تو اور اس کے بعد میرا ایک دوست لے کے گیا اس سے دوسری شادی کی تو یہ پہنی اس کو اس سے واپس کی تو آج میں نے پہنی تو خیر یعنی یہ شروعانی تین شادیان مقداش ہوگی ہیں نہیں دو دو مقداش ہوگی دو 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 عرشان صاحب آپ عاموں کی بات آپ نے میرے خلد چھیڑی تھی کوئی عاموں کا آپ کو نا اس شعروں کی بات ہو رہی ہے تو ایک شعر میں سنانا ہوں سویل صاحب کو تو پسند آئے گا ناصر کازمی کا کہ سو گئے لوگ اس حویلی کے مگر کھلی ہے مگر کھلی ہے ابھی مگر کھلی ہے ابھی میں نے کہا کہ ہم بھی عصہ ڈال دیں ناصر کازمی کا ذکر آیا ہے اور میں لطیفہ سنانا چاہوں گا علمی شاعر بہت مشہور ان کی بیوی بڑی فرمایشے کرتی ہے تو سک تنگ تھے اپنی بیوی سے گیار میں خرچی کراتی رہتی ہے عید آئی تو انہوں نے کہا بکرے تین آرہے ہیں انہوں نے کہا دو نار گزارا نہیں ہوتا کہا نہیں تین چاہی دینے بکرے وہ گئے رات کو لے کے آئے دو بکرے لے کے آئے میں تاں تین کیا سی کہنا تین نہیں نہیں کہتی دو نظر آرہے ہیں تیسرا میں ہے وہاں خواجہ پرویز صاحب کا ذکر کر رہے ہیں خواجہ صاحب میرے بڑے میرے باقی یہ ایسے سوائے صاحب آپ واقعہ سنا رہے ہیں اب تو مجھے واقعہ بھول گیا ناصر کازمی صاحب کا میں یہ واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ اس سمانے میں پاکٹی ہاؤس بڑا ایکٹیو ہوتا تھا ناصر کازمی صاحب روزانہ آتے تھے اور ان کا کہتے تھے میں پندرہ منٹ سو نہ نوں اور پورے پندرہ منٹ سو کے اٹھ جاتے تھے اور ساری رات مار روڈ پر ٹیلتے تھے اکیلے انہوں نے کہا نے دل تو میرا اداسہ ناصر ہے شہر کیوں سائن سائنگ آپ جو بات کر رہے تھے کہ مواقع ختم ہو گیا پارٹی ہاؤس جو تھا وہ کیا بات تھی ایک کلچر تھا ایک دور تھا اس کو آپ نے ریوائی کروایا لیکن اس کے بعد ہاں دل تو سپیکا ہے